نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیشی کہانی اسٹار یوٹیوب چینل اور اس چینل پر ہم آپ کو ورسو فرانے دیشی کسی کہانیاں جو بڑے ہی روچپ ہوا کرتے تھے اسی پرکار کے کسی کہانیاں اس چینل پر ہم آپ کو پرشتت کرتے رہے ہیں تو سروتاؤ آپ ہماری ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جن سروتاؤں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب عوض کریں تو آج سروتاؤ ایک کالو وید اور ایک دھننا سیل کی کہانی ہم آپ کے سامنے پرشتت کر رہے ہیں ایک سامنے کی بات ہے کہ ایک بکری چرانے والا گوالا ایک چرباہا پہاڑ کے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر اور اپنی دس پانچ بکریوں کو لے کر کے بکریہ چرانے کے لئے چلا جاتا ہے اسی پرکار سے وہ اپنا جیونی اپن کر رہا تھا اپنی آجیگی کا چلا رہا تھا ان بکریوں میں سے لیکن سروتاؤ وہ چرباہا بودھی کا بڑا تیج تھا تیج بودھی ہونے کے کارن اس نے اپنے بکریوں کی بیعبار میں ہی کافی ترقی کر لی تھی ایک دن میں ہاتھ میں کولاری لے کر کے اور پہاڑ میں بکریوں کے لئے چارہ کات رہا تھا جو بڑا پیڑ تھا اس پیڑ پر چڑھ کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی تہنیوں کو کولاری سے کار رہا تھا تب ہی اس کے پیر پر کولاری کا جوڑ دار وار لگتا ہے کولاری کی چھوڑ سے اس کے پیر میں بہت گہرا گھا ہو جاتا ہے اور جب اس کے پیر سے رکھ کی دارہ بہنے لگتی ہے تو وہے کالو نام کا چرباہا روتے بلکتے اور ایک پیر کے مادم سے گھسٹا ہوا پھسٹا ہوا اور پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا جو اس نے دیکھا کہ کافی زیادہ خون بے رہا ہے تو وہے وہاں پر اوگ رہی بنس پتی میں سے کافی گھاس پھونس اوگ رہے تھے اس میں سے پتیاں توڑتا اور اس گھاو میں بڑھ دیتا لیکن سروتاؤ اسی پرکار کرتے ہوئے پتا نہیں اس کے ہاتھ میں کونسی جڑی بوٹی آگئی جیسے ہی اس ونس پتی میں سے اس نے پتے توڑ کر کے اور اپنے گھاو پر لگائے تو کوئی بہت ہی اچھی جڑی بوٹی اس کے گھاو پر لگ گئی اور وہے پار سے نیچے آنے وقت تک ہی اس کا گھاو پہلے جیسا صحیح ہو گیا جیسا پیر جیسا پیر اس کا پہلے تھا ویسا ہی پیر ہو گیا تو ویسے سوچنے لگا کہ یاد میرے پیر میں ایسی کونسی جڑی بوٹی لگی ہے جیسے کی میرا پیر پنہے صحیح ہو گیا پہلے کی طرح صحیح ہو گیا سوتاؤ وہ جڑی بوٹی اس پرکار کی تھی کہ جیسے ہی اس کے پیر پر لگی تو اس نے سارا خون بند کر دیا اور پیر کو دس منٹ کے بیتر ہی گھاو بھر کر کے صحیح کر دیا اب تو سروتاؤ وہ کالو نام کا چروہ اپنے بکریوں کو بیچ دیتا ہے اور اسی جڑی بوٹی کی فراک میں نکل جاتا ہے اسی جڑی بوٹی کی تلاس میں نکل جاتا ہے اور وہے اپنے ہاتھ میں چاپو لے کر کہ اپنے ہاتھ کو کارتا اور الگ الگ منس پتیوں کو اس پہاڑ میں سے اپنے ہاتھ پر ملتا لیکن سروتاؤ کوئی بھی منس پتی اس کو دوبارہ سے ہاتھ نہیں لگتی انت میں تھکھار کر وہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہے پربو مجھے وہ منس پتی دلا دو جس نے میرے پیر کو سہی کیا ہے اور میں سنسار میں جدنے بھی لوگ آئیں گے ان سبھی کا پھری میں علاج کروں گا نسول کے علاج کروں گا تو سروتاؤ جیسے ہی وہ ایک چچان پر بیٹھا ہوا یہ سب بات ہے من میں بچار کر رہا تھا تو اس کو ایک آکاسوانی ہوتی ہے ایک آواز آتی ہے ایک جڑی بھوٹی اس سے کہتی ہے کہ سن کالو آج سے تیرا نام کالو چرباہ نہیں آج سے تیرا نام کالو وید ہو جائے گا اور میں وہی جڑی بھوٹی ہوں جس سے لوگوں کا رکت بیٹھا ہو اور مجھے لگا دیا جائے تو دس منٹ کے اندر اس کا گھاو پونت ہے صحیح ہو جائے گا تو اس روتا اسی جڑی بھوٹی کو لے کر کے اب تو اس کے جڑی بھوٹی ہاتھ لگے جس کسی کے بھی کوئی گھاو ہو جاتا کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہے اس جڑی کو مل دیتا اور وہے انسان صحیح ہو جاتا اب تو اس کا نام کالو وید ہو گیا اور وہے کالو وید صرف ایک ہی جڑی بھوٹی نہیں اسی پرکار اس نے بارہ برس تک اور جڑی بھوٹیوں کو جنگلوں میں خو جا اور اس کے ہاتھ میں اتنی اچھی اچھی جڑی بھوٹیاں لگ گئی کہ کوئی بھی علاج جو دنیا میں سمبھو نہیں ہو وہے ان جڑی بھوٹیوں کے ماجہم سے کر سکتا تھا سنسار کی ساری جڑی بھوٹیاں اس کالو وید کے پاس میں اپس تھے اور ان جڑی بھوٹیوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ جیسے بھی کوئی روگی آتا چاہے کسی کو سرٹ کھا جائے چاہے بچھو کھا جائے چاہے کسی کے گھاو ہو چاہے کسی کے بخار ہو ایکس وائی جی جو بھی بیمار بکتے اس کے پاس میں آتا جڑی بھوٹی اپنے آپ بول جاتی کہ ہے کالو وید اس روگی کے روگ میں مجھے بیس کر کے دیا جائے میں اس روگی کے کام آنے والی ہوں تو سروتاؤ سارے سنسار میں اس کالو وید کی کھاتی پھیل گئی کہ کالو وید سے بڑا کوئی وید نہیں ہے تو سروتاؤ اسی کالو وید کے آج پاس میں ایک بہت بڑا دھنہ سیٹ رہتا تھا دھنہ سیٹ بڑا پیسے والا تھا اس کے پاس میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو دھنہ سیٹ کہنے لگتا ہے کہ کالو وید میں تجھے ایک الگ سے کمرہ دوں گا اور کھانے پینے کی بوستہ سارے تیری میں کروں گا لیکن تم میرے نگر میں چل کر کے اور لوگوں کا علاج کیا کر کالو وید اسی دھنہ سیٹ کی بات مان جاتا ہے اور دھنہ سیٹ کے گھر پر جا کر رہنے لگتا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے مرید دکھیا جو بھی سلسار کے کسی بھی دوائی سے سہی نہیں ہوتے ان کو لے کر کے لوگ اسی دھنہ سیٹ کے پاس میں آتے اور وید جڑی بوٹیوں کو گھوٹ کر کے انہیں سہی کر دیتا تو ایک دن سے روتاؤ کالو وید اپنی جڑی بوٹیوں کو گھر میں رکھ کر کے ایک رشتے داری میں جا رہا تھا تو راجتے میں چلتے چلتے وہے کافی دور پہنچ جاتا ہے اور ایک جین اگر نام کا راج تھا اور جین اگر راج میں جا کر کے وہے ٹھہر جاتا ہے تو وہاں پر کسی گھر میں ایک بڑیا رہتی تھی اور وہے بڑیا عمر دراج تھی کافی عمر تھی اس کی اور اس بڑیا کو ایک کالا سرپ ڈس لیتا ہے تو جب بڑیا کو کالا سرپ ڈس لیتا ہے تو گام میں چچا چلنے لگتی ہیں کہ ہمارے گام کی بڑیا کو سرپ نے کٹ لیا ہے تو دیرے دیرے ویہ خور اس کالو وید تک پہنچ جاتی ہے تو کالو وید اس بڑیا کے پاس میں علاج کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے پاس اس روتاؤ جڑی بوٹی تو کچھ تھی نہیں وہ تو رشتے داری میں آیا ہوا تھا اس نے دیکھا کی بڑیا کالے سرپ کے کٹنے سے اچیت عوستہ میں پڑی ہوئی ہے تو کالو وید کہنے لگتا ہے کہ آپ دھننا سیٹ کے پاس میں جائیے اور وہاں پر میری جڑی بوٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے ایک جڑی بوٹی لے کر کے آنا تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کالو وید ہم کیا جانیں گے کہ سرپ کے کٹنے والی جڑی بوٹی کون سی ہے تو کالو وید نے کہا جیسے ہی آپ جڑی بوٹیوں کے پاس میں بولیں گے کہ سرپ کے کٹنے کی جڑی بوٹی کون سی ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو جو سرپ کا علاج کرتی ہے وہ جڑی بوٹی اپنے آپ بول اٹھے گی کہ سرپ کے علاج میں میں کام آتی ہوں تو کیا ہوتا ہے سوتاؤ ایک آدمی دھننا سیٹ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اسے کہتا ہے کہ دھننا سیٹ مجھے کالو وید کی جو ٹوکری ہے اس کو بتا دوں اس میں سے سرپ کی دوائی مجھے لے کر کے جانی ہے تو سوتاؤ جیسے ہی اس آدمی نے ٹوکری کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ ہی جڑی بوٹیوں آپ میں سے سرپ کے علاج کی کون سی ہے وہ بولو ٹھے تو جڑی بوٹی ترند بولنے لگی کہ میں سرپ کا علاج کرتی ہوں مجھے یہاں سے لے جائے اس کے پسچا وہ آدمی اس بوٹی کو لے کر کے اور کالو وید کے پاس میں چلا جاتا ہے اور کالو وید اس کو گھول کر کے تیار کر لیتا ہے لیکن سوتا وہ بوٹیہ تو اچھے توستہ میں تھی کیسے اس دوائی کو پیتی تو کالو وید کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک نلی ہو تو مجھے نلی را کر کے دو اور نلی میں اس دوائی کو بھر کے اور بوٹیہ کی ناک میں ڈال دیتا ہے اور پیچھے سے زور دار پھونک مارتا ہے اور پھونک کے پرباو سے وہ دوائی بوٹیہ کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور ترند بوٹیہ ہوش میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سروتاؤ اسی پرکار سے کالو وید کا جو پرچار پرسار تھا وہ سلسار کے چاروں کونوں تک پھیل چکا تھا چاروں دساؤں میں اس کا جو پرچار پھیل گیا تو اس کے پاس میں مریضوں کی سنکھیں بڑھنے لگی اور ایک بھی مریض وہاں سے واپس نہیں لوڑتا جس کا علاج نہیں ہوا لیکن سروتاؤ جب اوپر والے کے گھر سے ہونے آتی ہے جس کا کال آ جاتا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اسی دھننا سیٹ کا جس کے پاس میں کالو وید دنیا کا علاج کرتا تھا اسی دھننا سیٹ کا بڑا لڑکا جس کا نام راگویند سین تھا اور راگویند سنگھ جنگل میں پھول توڑنے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی پھول توڑتا ہوا وہیں باگانوں میں گھومتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کالا ناگ کاٹ لیتا ہے اور کالے ناگ کے ڈسنے سے دھننا سیٹ کا جو لڑکا راگویند سینگھ تھا وہیں اچھیت ہو جاتا ہے تورنت دھننا سیٹ کے جو نوکر چاکر تھے وہ اس لڑکے کو اٹھا کر کے اور کالو وید کے پاس میں لے آتے ہیں اور کالو وید کہنے لگتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیوں آپ کے سامنے سرپ کا کاٹا ہوا لڑکا پڑا ہے آپ آگے آئیے اور اس کا علاج کیجئے لیکن شروطہ ساری جڑی بوٹی تھی وہ چک ہو جاتی ہیں بولتی نہیں ہیں ان کے موں سے کوئی آواز نہیں نکلتی ہے کہ ہم اس کا علاج کریں گے کافی سمیں پسچات بھی جب جڑی بوٹیاں نہیں بولتی ہیں تو کالو وید اپنی جڑی بوٹیوں سے کہتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیوں آپ کو کیا ہوا آپ بول کیوں نہیں رہی تو ان میں سے ایک جڑی بوٹی کہنے لگی کہ سن کالو وید جس کی اوپر سے آٹوٹی اس کے لیے گھاس فوس ہے بوٹی اس لڑکے کی بھگوان کے گھر سے آٹوٹی ہے اور اس کا کوئی بھی جڑی بوٹی علاج نہیں کر سکتی آپ چاہیں تو جڑی بوٹیاں دے کر کے دیکھ لو اس لڑکے کے لیے ہم ساری جڑی بوٹی گھاس فوس کا کام کریں گے نہ کی جڑی بوٹیوں کا تو سروتاو اس دھنہ سیٹ کا جو لڑکا تھا وہ فرمائے ہوئے سرپ نے گسا تھا جس کو بھگوان نے سویم بھیجا تھا کہ اس لڑکے کو اس لڑکے کا انتیم سمیں آ چکا ہے اور اس کو سرپ کاٹے گا جب ایک کالو وید اور دھنہ سیٹ کے لڑکے کو بچا نہیں پاتا ہے تو دھنہ سیٹ کہنے لگتا ہے کہ ہے کالو وید آپ کی جڑی بوٹیاں اور آپ کا یہاں رکھنا مجھے کوئی کام نہیں آیا تو کالو وید کہنے لگتا ہے کہ دھنہ سیٹ جس کی اوپر سے آ جاتی ہے جس کا انتیم سمیں آ جاتا ہے اس کو اس سنسار میں کوئی نہیں بچا سکتا یہ بوٹیاں تو اس کے سامنے گھاس فوس کا کارے کرتی ہیں دھنہ سیٹ اتنا پیسے والا تھا کہ وہ سنسار کے سبھی ویدھوں کو اکھٹا کر سکتا تھا لیکن اس کے جو بیٹے کو سرب نے دسا وہ سرب فرمایا ہوا تھا بھگوان کے گھر سے جس کا بلاؤں آ جاتا ہے اس کو سنسار میں کوئی نہیں بچا سکتا تو سروتاؤں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرن دھنوار